تو بڑے سے بڑا نام اور مظلومِ کربلا کا وہ زاکری جس نے کل زاکری کا آغاز کی ہے وہ بھی آج اس اجتماع میں موجود ہے تو جہاں آپ اپنے علماء کرام کا ان کا تحفظ کرتے ہیں وہاں زاکرین بھی آپ سے تحفظ مانگتے ہیں اگر کوئی ہمارے زاکرین سے ہمارے سر بانے ممبر سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بزرگانِ ملت کا حق ہے کہ وہ ہمیں پاس بٹھائیں اور عزت اور پیار سے سمجھائیں کہ کس طرح علی و علی اللہ کو زندہ رکھنا ہے نہ کہ ہمارے اوپرے فیار کروائی جائے وہی مجلس جو جامعہ صادق میں پڑی گئی وہی مجلس تلائی میں پڑی گئی لیکن جامعہ صادق والا جو معاملہ وہ ختم ہو گیا اور ہمارا بندہ آج تک اس ملک میں واپس نہیں آیا جامعہ صادق والا معاملہ ختم ہو گیا کیوں آپ کا بھی معاملی ہے تو ہمارا بھی معاملی ہے آپ بھی مولے متقیان کے مدہ خان ہے تو ہم بھی مولا کے مدہ خان ہیں ہمیں ہر طرح سے تحفظ دیا جائے اپنی مسئل میں ہمیں بلایا جائے جب قوم کی سالمیت اور بقاہ کا مسئلہ چونکہ ہم وہ لوگ ہیں آپ مدارس میں بیٹھتے ہیں ہم گلی گلی میں کچھا کچھا میں جہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی فرام نہیں کی جاتی ان رستوں میں ان چہراؤں میں جا کر ہم حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ علی کل بھی واجب تھا اور علی آج بھی واجب ہے بس آخری بات زاکرین کا کردار بڑا کمال رہا ہے اس ملک کے اندر ہمیں واپس لوٹنا ہے اس میٹنگ کے بعد اپنے گھر جانا ہے محلے میں جانا ہے ہمارے دوست ایل سنت ہیں ہمارے بھائی ایل سنت ہیں یاد رکھیں محترم جوانوں جب تک وعدت اندر سے نہیں ہوگی اندر سے یک جا نہیں ہوں گے تب تک جسموں کو جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے اپنے قائد کو ہم جو شیعہ زاکرین ہیں پاکستان کے شیعہ زاکرین ہم ولایتِ علی ابن عبی طالب کو درد تشہد واجب مانتے ہیں جو نہیں پڑتا اپنے مراجع کے حساب سے یا اپنے حساب سے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں بولے جاکرین میرے ساتھ بولے آپ ہم جتنے جاکرین نظام ہیں ہمارے قائد جو ہیں جوانوں جس لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جس سے ہماری ملک کی بقا اور ہماری قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو لیکن ہمارے جو بنیادی اقائد ہمارے پاکستانی زاکرین کے کہ بلایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو درد تشہد ہم واجب مانتے ہیں اور مراجع اعظام کے فتحوں سے مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے اگر کوئی نہیں پڑتا تو ہماری جنگ نہیں ہے اس سے ہم حرمت سادات کے قائل ہیں ہمارا جو عقیدہ جوان و سقیدے میں سیہزادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سیہ سے ہم حرام مانتے ہیں حرام تسلیم کرتے ہیں لیکن جہاں بھی جہاں بھی یاد رکھیں ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا ہم اپنے اقائد کو اپنے نظریات کو پسے پشت ڈال کر ہم علماء کرام کے باوجی علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہیں شکریہ